اسلام علیکم نمستر سرکال welcome back to my youtube channel i hope آپ ست خیرے سے ہوں گے خوش ہوں گے اچھا جی کنیڈین امیگریشن کے حوالے سے دولہ چاویس میں کوئی بہت ہی اچھی خبریں نہیں ملی ہیں کافی پرامز میں چینجیز ہوئی ہیں کافی لوگ امیگریشن کے حوالے سے سٹرگل کر رہے ہیں خیر آج کی ویڈیو جائے جی بڑی ایک ایک سائٹنگ نیوز میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اور ایک نیا امیگریشن پرام جو ہے وہ لانچ ہونے والا ہے جو تیر فور ان تیر فائف کٹیگریز کے جن کے ناک کوڈز ہیں ٹھیکے جی جو نئے یہ چینل پر تھوڑا سا میں سمجھا دیتا ہوں background تیر جو ہوتا ہے جی ناک جو ہوتا ہے national occupation classification آپ کا جو occupation ہے اس کو identify کرنے کے لیے ایک ٹول ہے ایک سسٹم ہے جس کے تھوڑا آپ جا کے اپنا پروفیشن لکھیں گے کہ بھئی فر ایکزمپل آپ administrative manager ہیں administration میں manager ہیں یا supervisor ہیں یا retail supervisor ہیں اس کو classify کرنے کے لیے ناک کوڈ ہوتا ہے national occupation classification جو اسی کے ساتھ جو آپ کا tier identify ہوتا ہے tier 012345 tier 4 اور tier 5 کے جو occupations ہیں ان occupations میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ انہوں کے لیے struggle کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک سنٹری کی بات کریں tier 0123 تک کے occupations اس میں eligible ہوتے ہیں tier 4 اور 5 usually P&Ps کے تھوڑا qualify کرتے ہیں بھر اس وقت جو ابھی حالات ہیں بہت مشکل ہے اس کے تھوڑا qualify کرنا بھر یہ ایک بہت بڑیا اور ایک نیا immigration program آنے والا ہے اس کی information جو government نے اب تک publish کیا جو information website پہ available ہے آپ کے ساتھ وہ share کرنے والے تاکہ آپ کو idea ہو جائے کہ بھئی اس program کے طرح آپ کس طرح سے آگے immigration plan کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی لمیا کے چکن میں پڑھ رہے ہیں تو ابھی رک جائیں تھوڑا سا ویٹ کر لیں دیکھ لیں آپ کی آپ کی مرضی ہے but I would say کہ یہ ایک زبدس نئی announcement ہے government کی طرف سے اور یہ ایک نئے immigration program آ رہا ہے اور ایک بہت ہی بڑی opportunity ہے tier 4 اور tier 5 category کے workers کے لیے so اگر آپ چینل پہ نئے ہیں make sure you go and subscribe to my channel ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں خلیلی بتاتا رہے تو ہم not unregistered RCIC consultant based on my own research and experience میں آپ تک سوڑی کو explain کروں سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کبھی اس ٹول کو use نہیں کیا ہے so this is one of the best resource آپ اس کی طرح find کر سکتے ہیں کہ آپ کا knock code کیا ہے so tier 4 اور tier 5 کی جو categories ہیں جو اس پرام کی طرح eligible ہوں گی اس میں usually جو ہے وہ وہ occupations آتے ہیں جس میں صرف high school diploma یا asana al-faza میں intermediate جو ہمارے year 12 بہتا پاکستان میں اندیا میں right یا وہ occupation جس میں usually short term work demonstration and no formal education required right so for example cashier اس type occupations ھٹھکے جی اچھے جی یہ tool ہے اور اس میں دوسری چیز identify کرنے کا بیس تاری کا یہ ہے جب آپ knock codes دکھیں گے تو 2nd letter اگر وہ 4 ہے so that means it's tier 4 right اور اگر اس کا 2nd letter 5 ہے that mean it's tier 5 ٹھیکے جی so دیکھیں یہ tier 4 کے سارے occupations آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جس کے تھو camera plate making and other pre-preps occupations right مطلب یہ سارے وہ occupation جس میں کوئی formal education required نہیں cashiers ہوگئے service station attendance ہوگئے یہ tier 5 categories میں آجاتے ہیں right so یہ usually direct immigration جو programs ہیں for example express entry اور اس categories میں آتے ہیں mechanical assemblers and inspectors ہوگئے motor vehicle assemblers ہوگئے right so یہ ایسے occupations ہیں اس میں retails میں آجاتا ہے retail store پہ جو لوگ ہوتے ہیں right اس type کی cashiers ہوگئے right so یہ کافی detail list ہے پڑ یہ ایسے occupations ہیں جو ایک بہت بڑھا طبقہ ہے canada میں job کر رہے بڑھ بڑھ پڑ پڑ چانس نہیں رہی فلال so material handlers ہوگئے رہی so taxi and limousine drivers ہوگئے correct so یہ it's i think this is one of the best immigration program in the history i would say جس میں اس طرح کیا جا رہے یہ information جی گورمت of canada کی website پہ 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 شہ right so یہ basically proposed plan ہے جو an amendment is being proposed to immigration and immigration and refugee protection regulation the proposed amendment would include introduction of a new permanent economic class for workers with experience in training education experience and responsibility of occupation tier 4 and tier 5 so basically یہ information so far available ہے کوشش ہی ہوگئے جو اس پہ ہیں ان کو بڑھے حسان of the economic immigration system by expanding the selection of permanent residents to candidates with a more diverse range of skills and experience this is the medium term regulatory initiative for which immigration refugee and citizenship canada is targeting fall 2024 to pre-publish amendment in the Canada Gazette Part 1 followed by publication in Canada Gazette Part 2 so basically یہ paraham government proposed here like they mentioned here introduction of experience in training education with experience in training education experience and responsibilities occupation tier 4 and 5 so in occupations in relevant experience training right and this kind of immigration program is this which means to expand economic immigration system and permanent residents expand so that 4 5 immigration secure with a more diverse range of skills and experience and more than Canada is targeting tier 4 and 5 categories skills and experience so that's one of the reason why they are proposing this new immigration program right and this is a medium term regulatory initiative for which immigration refugees and citizenship Canada is targeting fall 2024 basically expected FG fall 2024 we are of course we are close to fall so we close so they are going to launch this program right but mainly information is limited information and they are telling that Canadian work experience in tier 4 and 5 occupations right so they are launching this program and they are going to bring so that can be a direct pathway the proposed regulatory change would apply to foreign national with Canadian work experience in tier 4 and 5 occupations like I said earlier that Canadian work experience in tier 4 and 5 categories right so there is no finalized list that these occupations will be in tier 4 and 5 occupation and demand in general they are right now they are talking about all tier 4 and tier 5 occupations but of course as a program will completely release what criteria will go what list right which occupations will be eligible so accordingly you can explain but now there is big news because what it is mainly that tier 4 and 5 mostly occupations and experience and Canadian work experience they should qualify through this program and I guess they haven't mentioned whether a 1-year work experience is required because generally Canadian work experience is if I am CEC in Canadian experience class usually 1-year experience is right so I not pretty much sure in case what experience required but hopefully fall 2024 they have said like hopefully fall 2024 this year they are going to launch this new platform or this new immigration pathway so hope for the best but I think this is so far one of the best news in 2024 this is one of the best news I would say and this is help people who help if someone already working on tier 4 and 5 so make sure you go ahead and talk to an employer and see if you can help process but just make sure you do gain Canadian work experience right in tier 4 and 5 categories or tier 4 5 occupation right like I said earlier expected to launch in fall 2024 but explore it solely on this program you have other options and I think pretty much what we have learned from this information that canadian work experience and tier 4-5 categories eachобlight 1 or 2 years whatever the experience would be like i mentioned co-percentage nhà rat release information more so we'll try our best to deliver that information as soon as possible حاictane with our so far so far we have tier 4-5 occupations and اور آئیلز کے حوالے سے کیا ریکوارمنٹس ہوگی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ سے آئیڈیا ہوگا برٹ ان جنرل اگر ہم ڈاکومنٹس کی بات کریں تو میک شور کریں جو ہمارے پاس نارمالی پاسپورٹ آپ کے ہوگئے اگر آپ کے اس کو فارنگ کالیفیکیشن ہے لیٹس اگر کوئی ہائی سکول ڈپلومہ چاہیے سو میک شور کریں اگر آپ نے انڈیا سے کیا پاکستان سے کیا تو آپ اس کی ویس کریں آپ کے پاس ایک ایک اکولنس ہی ہو نہیں چاہیے اسی یہ کروا کے رکھیں انڈاکومنٹس کا اس کے ساتھ دیفنیٹلی آئیلز تو ہوتا ہی ایمگریشن پی آر پاپ فیز میں سو میک شور آپ اپنا آئیلز پی ٹی جو بھی آپ کرنا چاہیں اس کے ساپ سے ایک ریزنیبل سا سکور آپ رہ کے ریڈی رہیں تاکہ ایڈلیز آپ کی یہ چیزیں ریڈی ہو پائپ لائن میں اور اس سونے اس یہ پرارام لانچ ہو آپ کو پتا ہونے چاہیے پھر آگے نیکس ٹاپ تاکہ آپ فائلنگ میں جل سے جل وہ کریں کیونکہ پھر ظاہر ہے آف کورس جتنے بھی امیگریشن پرامز آتے ہیں وہ سبجکٹو آپ کا جو ہے وہ ایک اینویل کوٹا جو ہوتا ہے جو ٹھیکے جی جو نمبرز ہوتا ہے جو امیگریشن پیانز ہوتا ہے اس کے سافت سے نمبرز سپلٹ ہوتا ہے سو پھر اگین ایم پریٹی شور تیر فور فائز کے حوالے سے بہت لوگ ہوں گے بہت سارے اکپپیشن میں لوگ ہوں گے اور اگین نمبرز کا ایشو ہوں گے سو جس میک شور کہ آپ اپنی پریپیشن جو ہے وہ پہلے سے رہی رکھے اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ ان لائن رکھے ان پروسس میں ہوں آپ کے عائلز آپ کی پاسپورٹ ایکسپاری ناؤ والد پاسپورٹ آپ کی ایڈکیشن پردنشل آپ کی ایڈکیشن پردنشل آپ کی ایڈکیشن پردنشل آپ کی ایڈکیشن پردنشل آپ کی ایڈکیشن پردنشل